آپ کے ہاں کے کیسا لگتا ہے؟ آہ نہیں نہیں وہ نے جو ہے بینر کر لیا ہے یہ کھڑی ہے تو چکے ہیں بہت اسلام علیکم ہیلو ایرین کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیکٹو مائی چینل کشیش فوڈ انڈین بلوگر ای ہوپ یو آر ڈوئنگ فیل تو یہاں پر جو ہے آج ہے میرے بیٹے کا برث ڈے والا دن اور میرا بھی کہتے ہیں کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کا بھی جنم ہوتا ہے تو بھائی میری بھی تیاری شیاری بنتی ہے نا میرا بھی جنم دن ہے تو یہاں پر جو ہے تیچھے جو ہے زیا کھڑے ہیں جن کا جنم دن ہے یعنی جن کی سالگیرہ ہے اور یہاں پر جو ہے ہم تیاری شیاری کر رہے ہیں تو یہ جو ہے فیشل کٹ ہم نے مانگائی تھی اور آپ سب کے ساتھ جو ہے شیئر بھی کیا تھا لیکن یوز نہیں کیا تھا اور فرس ٹائم ویسے تو ہم جو ہے ہم ہمالیا کے پروڈیکٹ ایوری ٹائم یوز کرتے ہیں لیکن جس میں سے ہمالیا ڈی ایس فیفٹی ٹو جو لیور کی ٹیبلٹس ہیں وہ کھاتے ہیں اور اسے کھاتے ہوئے ہمیں ہو چکا ہے تقریباً چار سال اور ہمالیا کی ٹیبلٹ کھاتے ہیں اور ہمالیا کا مویسچرائزر یوز کرتے ہیں اور ہمالیا کا باڈی روشن بھی تو اس کے جو پروڈیکٹ ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں گود ہوتے ہیں تو یہی جو ہے پروڈیکٹ کی خاصیت دیکھتے ہیں ہم نے کہا چلو اس کی فیشل کیڈ بھی مگاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اس میں فیش واس دیا تھا اور اسکرب دیا تھا اور فیس پیک دیا تھا جو بہت ہی زبردست تھا ہمیں تو بہت اچھا لگا اور فیس پیک لگانے کے بعد اس کی نتنی سموتھ ہو گئی ہے زبردست سی تو یہاں پر جو ہے اب اسکرب اور اسکرب جو ہے کر لیا ہم نے کہا چلو فیس پیک لگا لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر اسے ڈرائی ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ریڈی ہونا شروع کرتے ہیں کیونکہ مریم کی ممی کو بھی ہم نے کال کر دیا ہے اور ان کا جو گاؤں ہے ہمارے گھر سے تقریباً شاید 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 دو ڈھائی یا تین ایسے ہیں کلومیٹر تو گھر جا رہے ہیں تیار ہونے ابھی تیار ہوں گے کہاں جاؤ گے سو بجر آئے بھی کہاں جاؤ گے کہاں جاؤ گے تو بتا جائیں گے ریشٹورنٹ ریشٹورنٹ کی ریشٹورنٹ کیا نام ہے ریشٹورنٹ کا ریشٹورنٹ کا نام ہے پکجا برگر آلو اپوان نام ہے یہ بیٹھے ہیں ہزیفہ یہ دیکھیں کوئی بھی رکھے نا ہمیں کہنا میرا نام ہے نوازوں پر پھولے پھولے نام میرا ہمیں کہاں ہوگا ہمیں کہاں ہوگا وہ تو ہیشٹورنٹ دیں گے گائز ہم آپ کو بت لائیں گے کیو بھی کشہ ہدا ہے جیتا ہے وہ بھی ایک لائے تو گائز اس کا ایک یوٹیوب چینل تھا اس کا فیس بیویل ہو چکا چھوٹے 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 چ چلیے پھر ابھی تونے دیر میں تیار ہوتے ہیں ہم لوگ جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں مہک اسلام علیکم تو مہک کی ڈریس تو بہت تیاری لگ رہی ہے مہک میرا دپٹہ کھول رہی ہے اور ہم بھی ریڈی ہو گئے اور یہ دیکھئے جو بلو والا آئی لائنر تھا مہک نے لگایا ہے تو کیسے لگ رہے مہک ہم مست آپ کو کیسے لگ رہے ہیں آپ کمنٹ شکشنیں بتائیے کہ ضرور سے ضرور اور برثڑے بھائی کو بھی دکھا دیں برثڑے بھائی اسلام پہ کر لو یہ دیکھئے آجو بھائی تم چھوٹے سے ہو نا یہ رہے میرے نواز اور مامو نے ان کو گفٹ دیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مامو ابھی گفٹ لے کر آیا ہے کتنا پیارہ کتنا سوفٹ کپڑا بہت اچھا ہے بہت اچھی تم نے یہ کلر بھی پہنا بھی نہیں تھا اور یہ دیکھئے یہ مہکی ڈریس ہے بلون والی گبارا دیکھو تمہارے گال بھی گبارے جیسے ہیں اور تمہاری فراغ بھی گبارے جیسے ہیں ان کی سلیفز بھی گبارے ایسا نہ ہو کہ یہ اڑ جائے اے کہیں ایسا نہ ہو وہ جو ایئر بلون ہوتا ہے ہوت ایئر بلون ہوت ایئر بلون تم وہی نہ بن جاؤ کہیں پر اس کے لئے ہمارے در آگ بھی ہونی چاہیے آرے تو کیا ہوا ہم لوگ پر تڑے والی ممبتی کےک والی لے لیں گے وہ تم کو دکھا دیں گے یہ اس کے مون پوڑ رہے دکھو کتنا لگا پوچھو اس کو ساف کر دو یہ خود سے تیار ہوا ہے نا اس لیے یہ پچارہ خود سے تیار ہو جاتے ہیں اور مانک بھی اس نے تو بٹے میں پہنچ رہی ہیں تو جناب یہاں پر جو ہے بس سارے لوگ ریڈی ہو گئے ہیں اور امی کو بھی کہہ دیا ہے امی بھی جو ہے تیار ہو گئی ہیں تو مہک اور مریم آر ہی ادھر سے ابھی ملاقات ہو جائے گی سارے لوگ ریڈی ہو چکے ہیں اور تقریباً آٹھ بچ رہے ہیں اب ہم لوگ یہاں سے نکلنے ہیں اور یہ وہی پرس ہے جو میرا بیٹا دوبائی سے لے کر آئے تھا تو آج خاص دین ہے تو ظاہر سے بات ہے خاص چیزوں کا استعمال کریں گے تو یہاں پر جو ہے ملکل ریڈی شیڈی ہو چکے ہیں اور گرمی بہت ہے اس لیے ہم نے بہت ہی لائٹ مطلب کلر میں اور بہت پیور کارٹن والا یہ سوٹ ہے جو ہم نے ویئر کیا ہے یہ ہمارے ہاں کا چھایا چوراہا ہے اور مریم کی ممبی بھی آ گئے ہیں اسلام کر لو بھائی اسلام کر لو اسلام علیکم چشمہ لگ گیا ہے اسلام علیکم تو یہ ہمارے ہاں کبکو علی اسلام پہلے بھی آتے ہیں ہنتا fundraise ی Angel تیکھا ہٹ 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 لائف is better with desserts come back again مریم تمہیں بہت بہت سمارٹ لگی ماشاء اللہ سے پالت میں آؤ جلدی چلو دونوں بھائی دیکھ کے نانی کو لے چلو پکڑ کر ممی کی فوج دادی کیا کہتی تھی کہ سب میری کھیتی ہیں آج ممی بری کھیتی لے کے جا رہی ہیں ہے نا سب کی کھیتی باری ہوتی ہے تو جناب اندر آتے ہی جو ہے ہمیں وائس اوور کرنا پڑھا ہے کیونکہ ریسٹورین کے اندر بج رہے تھے بج رہا تھا سانگ تو پھر یہاں پر جو ہے آج کا جو خاص مینیو تھا وہ جو ہے دیکھے لگا ہے ایدرا آبادی پنیر ہانڈی تو دیکھتے ہیں ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں کیا لیتے ہیں ابھی تو اندر ہم لوگ داخل ہوئے انٹری کیے ہیں تو جیسا ہوگا وہ سارے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی یہاں پر بھی ہم ریل ہی وائس رکھتے لیکن مجبوری یہ تھی کہ ریل وائس نہیں رکھ سکتے تھے جی ہاں بتایا ہے نا کہ یہاں پر جو ہے ٹی وی آن تھا میوزک بج رہا تھا تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں یہاں پر اب بائس وار کرنا پڑتا ہے یہاں پر جو ہے پھر ہم لوگ کافی لوگ تھے تعداد میں تو پھر بھائیہ نے جو ہے بیٹر نے وہاں پر ٹو ٹیبلز ایک میں کر کے اوفیچیئر لگا دی تھی تو ہم ساری فیملی جہاں پر ایڈجسٹ ہو گئے تھے اور مہک کی ممی اس لیے نہیں آئی کیونکہ ان کی نند آئی ہوئی تھی بستی سے تو اس لیے جو ہے ان کا آنند نہیں ہو پایا وہ خاطر مدارت میں لگی تھی اپنی نند کے تو یہاں پر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کی پسند کا ہم لوگوں نے کھانا سرف کیا تو یہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے سب کی پسند کا کھانا جو ہے سب سے پوچھ کر کے آرڈر کروا دیا تھا سب ہی کو مینیو کارٹ دے دیا تھا تو یہاں پر جو ہے ارسلان نے پاو بھاجی مانگائی تھی مریم نے چومل مانگایا تھا مہک نے مسالہ دوسا مانگایا تھا اور ہم نے اور امی نے وہی جو یہاں کی سپیشل ہیدر آبادی پنیر ہانڈی تھی وہ مانگایا تھا اور ہزیفہ نے مانگایا تھا پاو بھاجی تو بس جس کی جو چوائز تھی وہ یہاں پر جو ہے مانگا لی تھی تو چناب ہم لوگوں نے کھانا جو ہے آرڈر کر دیا ہے اور ہم لوگ کر رہے تھے مستی کچھ لوگ نہیں تھے فیملی ویمبر میں تو اس لیے جو ہم لوگ ان کا ذکر کر رہے تھے پاپا نے کہا ہماری نماز چھوٹ جائے گی اور پاپا کی کچھ طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی ہے اور انہیں باہر کا کھانا پسند بھی نہیں ہے تو بھائی ہم لوگوں نے جو آرڈر کیا تھا تو مزیدار سا ہم لوگوں کا دینر جو ہے آ چکا تھا کچھ لوگوں کا آنا باقی تھا تو آئیے آپ سب بھی زیا کی برث ڈی سیلیبریشن جو چل رہی ہے مدلہ پہلے بلوک سے لے کر یہ پارٹ ٹو کے بلوک تک تو جو ہے بہت اچھے سے جو ہے کیا کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس کو انجوائے کیا اور آپ بھی ہم لوگ کے ساتھ شرکت کر کے اسے انجوائے کیجئے تو آج جو ہے یہاں کی جو اس پیاسیلیٹی تھی ہیدر آبادی پنیر ہانڈی وہ ہم لوگوں نے مانگا لیا ہے اور سب بہت ہیپی ہیں کیونکہ ہمیں ایک واحد ایسے بندے ہیں گھر کے جو سب ہی بچوں کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومانے کے لیے لے جاتے ہیں ایسا آج سے نہیں ہے یعنی کی ایسا بلوگر یہ اب آپ دیکھ رہے ہو لیکن میرے بچے جو ہماری بہن کے بچے ہیں وہ ہمیں جو ہے امی ہی بلاتے ہیں تو اس وجہ سے جب بھی ہم کہیں جاتے تھے شادی میں جانا ہو فیضاباد جانا ہو یا کبھی لکنو بھی گئے اور گھومنے کے پرپس سے تو بچے ہمیشہ میرے ساتھ رہے ان کے ماں باپ نے انہیں نہیں انجوائے کروایا گھوموایا جتنا ہم سب کو گھما دیتے ہیں اور ہمیں بچوں کا ساتھ بہت زیادہ اچھا رکھتا ہے اور ہمیں بچے بہت زیادہ پسند ہیں اور اتنا زیادہ پسند ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سے بھی جو مطلب جب ہم چھوٹے تھے تو کسی کہاں اگر بچے ہوتے تھے محلے میں یا کوئی رشتہ دار میں تو اگر وہ قریب میں ہوتے تھے تو ہم بچوں کو اکثر کھلائے کرتے تھے اور جب میرا راجہ پیدا ہوا تو سمجھ لیجئے ہمیں تو کھلونا ہی مل گیا کیونکہ تم میری ایج جو ہے ساڑھے سولہ سال کی تھی جب میرا پہلا بیٹا ہوا اور جب وہ رونے لگتا تھا تو ہمیں آج آپ کو ایک بات بتا ہے مجھے ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا تو ہم اس کے لیے ڈانس کرنے لگتے تھے اور وہ چپ ہو جاتا تھا کھیلنے لگتا تھا تو سمجھ لیجئے کہ اتنی کم عمر میں ماں بننا بھی ایک بچ بنا ہوتا ہے اور اس بچ بنا کے اندر آپ اپنے بچے کے ساتھ بلکل چھوٹے ہوگے اور پھر سے اپنا دبل دبل کالا بچ بنا ہے تو یہاں پر سب کھا رہے ہیں اور یہ دیکھئے چل رہی ہے مستیزیا کی جانو کی ارسلان کی مہک مریم سارے لوگ اب آپ کو سیریل وائز جو ہے آپ لوگوں کو خائبائش آئے بول لیں سارے لوگ کیمرہ گھوما رہے ہیں اور امی کو سمجھ میں نہیں آیا امی نے تھی تیز تیز بائے بائے کیا تو وہ سمجھے کہ کوئی ہم لوگوں سے بات کر رہا ہے تو بس یہاں پر یہ ہوا کہ آئس کریم ہم لوگ چل کر گھر کھائیں گے کیونکہ تو وہاں پر جو ہے انہیں جلدی ہو رہی تھی کہ میرا توتہ گھر میں ہے اور وہ سلطان آج کل انہی کے گھر پہ ہے وہ بلوگ پہلے آنا تھا لیکن مجبوری تھی زیا نے کہا نہیں میرا پہلے آپ برثڑے والا بلوگ ڈالی ہے اس کے بعد تو یہاں پر جو ہے اسی لئے ہم لوگ نکل آئے تھے ہم لوگ نے کہا چلو پھر آئس کریم لیتے چلتے ہیں گھر پہ یہ لوگ کھا لیں گے پھر جلدی سے نکل جائیں گے تو ایسے اب ہم لوگ اپون ریسٹورنٹ کے باہر آ گئے ہیں اور اپنی شاہی سواری کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کی ابھی شاہی سواری جو ہے آنے والی ہے اور یہاں پر بھی بہت زیادہ شور تھا اس لئے جو ہے آواز سب کی نیوٹ کر کے اپنی آواز اس میں ڈالنی پڑی اور ویسے بھی آپ سب کو میری آواز بہت پیاری لگتی ہے نا دلکش لگتی ہے لگتی ہے تو بتائیے گا اور واقعی میں کافی دنوں کے بعد گھر سے نکلے اور یہی ساری تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جب ساری فیملی ایک ساتھ ہوتی ہے تو مریم کی ممی کو بہت بہت اچھا لگا سارے بچوں کو بہت اچھا لگا سب نے اتنا انجوائے کیا اتنی ساری سیلفی جو ہے کلک کی اور اپنے من پسند کا کھانا جب کھا لو تو بہت اچھا لگتا ہے تو اس کے بعد جو ہم لوگ یہاں سے نکل کر گھر چلے گئے تھے گھر پہ ہی آئس کریم کھائی اور اس کے بعد مریم کی ممی اپنے گھر چلی گئی اور جانو مہد بھی اپنے گھر چلے گئے اور ہم لوگ پھر ہم لوگ آرام کرنے لگے اب اس بلوگ کو یہی پر ختم کرتے ہیں لیتے ہیں جازت اللہ حافظ